علی ایمین گنڈاپور کی ناقابل یقین سٹوری کو تحریک انصاف کی طرف سے اون کر لیا گیا ہے تحریک انصاف نے کہا کہ علی ایمین گنڈاپور جو کچھ کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ہتھیار پھینک دیا گیا ہے انہوں نے تسلیم کا لیا ہے کہ منصور علی شاہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آٹھ ججوں کی طرف سے نو ججوں کی طرف سے ججوں کی اکثریت کی طرف سے بہت بڑی گریز دکھائی گئی ہے جبکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے کیمپ کے ججوں کی طرف سے روسوائی کے بعد پسپائی اختیار کی گئی ہے ان خبروں پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے چلتے ہیں انڈیا انڈیا کے بہت بڑے بزنس مین رتن ٹاٹا دنیا کو ٹاٹا کر کے چلے گئے رخصت ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ٹاٹا بھارت کی محصد میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے جب ان کا انتقال ہوا گزشتہ رات آدھی رات ادھر تھی آدھی رات ادھر تھی کہ رتن ٹاٹا اس دنیا کو بائے بائے کہہ گئے رخصت ہو گئے ان کی عمر چھہسی سال تھی انہوں نے بھارت کی محصد میں جو کردار ادا کیا کتنی زیادہ ان کی کمپنیاں تھی انہوں نے گاڑی بھی بنائی کار بنائی انہوں نے انتہائی زیادہ سستی کار تھی اس کی قیمت ان دنوں میں ساڑھے تین لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی رات ان ٹاٹا نے کبھی شادی نہیں کی والدین کی علاہدگی کے بعد پرورش دادی نے کی تیس کمپنیاں سو ممالک میں موجود مالیت ایک ہزار تیرہ خرب پاکستان کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ رات ان ٹاٹا نے دنیا کی سستی تین کار بنائی قیمت تین لاکھ تیس ہزار روپے تھی رات ان ٹاٹا کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو آپ کے لیے بھی بڑی ان کرجیں کا باعث ہو سکتا ہے دلیب کمار بھارت کے بہت بڑے نہ صرف بھارت کے بلکہ دنیا کے بڑے کرداروں میں فنکاروں میں اداکاروں میں شامل ہوتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا میں نے اخبار ایسے کھولا ہوا تھا تو اس پر میری تصویر بھی تھی تو میں نے ایک بار وہ شخص کی طرف دیکھا دوسری بات دیکھا اس کے ساتھ میں پہلے ہی ہاتھ ملا چکا تھا اس کے بعد مجھے یہ امید تھی انہوں نے مجھے غور سے دیکھا مجھے ہی امید تھی کہ مجھے کہہ گا کہ جناب آپ تو بہت بڑے فنکار ہیں بڑے اداکار ہیں لیکن اس بندے نے ایک بھی لفظ کہہ کے نہیں دیا تو میں نے پھر تھوڑا سا کھنکارتے ہوئے ان کا اپنی طرح متوجہ کیا لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی ریسپونس نہ دیا تو میں نے ان کے سامنے اخبار رکھا تو میں نے کہا جی آپ اس بندے کو جانتے ہیں میری تصویر بڑی لگی تھی کلٹ تصویر تھی انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا پھر میں نے پوچھ لیا عدلیب کمار کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی شنمندگی کے ساتھ ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں انہوں نے مجھے غور سے دیکھا پورا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا ساری میں آپ کو نہیں جانتا تو میں حیران ہوا میں نے کہا کہ میں اتنا بڑا اداکار اتنا بڑا فنکار پوری دنیا مجھے جانتی ہے پاکستان میں تو یوٹیوبر جن کے چاندے پروگرام چل چکے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں جانتی ہے پہچانتی ہے دلیب کمار واقعی دنیا کا بہت بڑا اداکار کون بندہ تھا وہ دور میں جو ان کو نہیں جانتا تھا لیکن رتن ٹاٹا نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا تو دلیب کمار بڑے پشمان ہوئے اس کے بعد دلیب کمار نے اپنا تعرف کروایا کہ میں تو فیلم انڈسٹری سے تلق رکھتا ہوں جتنی میری فیلمیں ہیں تو رتن ٹاٹا کی طرف سے پتا ہے کیا کہا گیا اس نے کہا آپ بہت بڑے فنکار ہیں اداکار ہیں لیکن علمیہ یہ ہو گیا کہ میں اپنے کاروبار میں اتنا زیادہ کھوب گیا اتنا زیادہ ملوث ہو گیا میرے لئے دنیا دیکھنے کی فیلمیں دیکھنے کی گنجائش نہیں تھی میں نے کبھی فیلم نہیں دیکھی تو دلیب کمار صاحب کی یہ کہانی ہے رتن ٹاٹا کے حوالے سے انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا تھا اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ کئی چیزوں کو تج کے رکھ دیتے ہیں آپ ہر چیز کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے بہرحال یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ بھی سارا کوئی تج کے رکھ دیں لیکن یہ رتن ٹاٹا کی کامیابی کی ایک آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کامیابی حاصل کی کس طرح سے وہ بھارت کے بہت بڑے بزنس مین بن گئے آپ بھی بزنس مین بنیے لیکن سرے دست آئیے پاکستان میں پاکستان میں آج کل کیا ہو رہا ہے علی من گرنپور کی طرف سے جو کتاب کیا گیا ڈی چاؤ گو پہنچ گئے تھے وہاں سے وہ خیبر پختونخواہ ہاؤس چلے گئے اور وہاں سے وہ نہ جانے کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے انہوں نے دو مرتبہ اپنی کہانی سنائی ہے مخالف ہی نہیں بلکہ ان کے حامیوں ان کے ساتھی بھی اس پر حقین کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن گاہر کی طرف سے بریسٹر گاہر کی طرف سے اور اس کے بعد پھر وقاہ سکرم کی طرف سے شیخ وقاہ سکرم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ علی امین گرنپور نے جو کچھ کہا ہے سو فیصد درست کہا ہے جو کہ جو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے گویا تحقیق انصاف کی طرف سے ان کی سکوری کو اون کر لیا گیا ہے جو لوگ ہوائی فائر کر رہے تھے اپنی تلواریں سونت کے کھڑے ہوئے تھے کہ علی امین گرنپور کو نکال دیا جائے بے وفا ہیں ردار ہیں انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا ان کو پھر اب خاموشی اختیار کر لینی چاہئے باقی عمران خان جیرے میں موجود ہیں ان کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہے حکومت کی طرف سے صرف اور صرف اس چیز کو لے کر پاکستان میں شنگائی تنظیمی جلاس ہو رہا ہے سب ملاقاتیں بند کر دی گئی عمران خان سے ملاقاتوں کا معاملہ تھا وہ ملاقاتیں ختم کرنی تھی ان پر پابندی لگانی تھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جیر میں کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی تو عمران خان تک کوئی خبر نہ پہنچ رہی ہے نہ ان کی طرف سے کوئی خبر باہر آ رہی عمران خان تک وہی چیزیں پہنچ رہی ہیں جو اخبار کے ذریعے ان کو پتا چلتا ہے ان کو کوئی اخبار دی جاتی ہے نہ جانے کونسا اخبار ان کو دیا جاتا ہے بہرحال عمران خان کی انفرمیشن کا صرف ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے باتیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کا وہ حساب جو ذرائع کے حوالے سے خبر دیتا ہے جیسے اسد علی تور ہو گئے دیگر لوگ ہو گئے ان کی خبریں کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوئیں اس طرح سے وہ خبر دیتے ہیں ذرائع کے حوالے سے خبر دیتے ہیں اور ان کے ذرائع ایسے ہوتے ہیں کہ تین بندے کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واہر اسد علی تور خبر دیتے ہیں چوتھے روز بار وہی سارا کچھ قاضی فائصہ صاحب منٹس میں ظاہر کرتے ہیں دیگر جج بھی وہی بات کرتے ہیں سو فیصد ان کی خبر درست ثابت ہوتی ہے کہ کمیٹی کے اندر کیس طرح سے بات ہوئی ہے کیس طرح ایک دوسرے کے خلاف جائش صاحبان بولے ہیں تو ان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے ایسے تجزینگاروں کی طرف سے ایسے کوٹر رپورٹس کی طرف سے جن کو آپ سمجھ لیں کہ تین جج بیٹھتے ہیں چار جج بیٹھتے ہیں اور چوتھے یہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں اتنے زیادہ ان کے ذرائع باخبر ہیں تو ایسے رپورٹرز کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب نے سرینڈر کر دیا ہے نہ صرف وہ کنٹینیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ان کی طرف سے مخالفت سامنے آ رہی ہے آئینی کوٹ کی اور وہ منصور علی شاہ کے حوالے سے بڑا پوزیٹیو ریسپانز دے رہے ہیں وہ حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ سے کسی کو خوف کانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپرائٹ جا جائے ہیں کسی کے خلاف کام کاسے نہیں جائیں گے جس طرح قاضی فائصہ صاحب خود چلے جائے کرتے تھے اس طرح سے قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے منصور علی شاہ صاحب کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا بہت فرق پڑ سکتا ہے قاضی فائصہ صاحب سے لگتا تھا کہ وہ آخری دم تک اپنی ایکس ٹینشن کے لیے اور خصوصی عدالت کا آئینی عدالت جس کو کہا جا رہا ہے اس کا جیف جیسر بننے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے لیکن انہوں نے جب دیکھ لیا کہ ترمیم ہونے اس طرح سے نہیں جا رہی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک مسفدہ تیار کیا گیا ہے نہ انہوں نے پپلز پارٹی کو دکھا ہے نہ مسلم لیگنون کو دکھا ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ مسفدہ موجود ہے اور انہوں نے یہ مسفدہ تحریک انصاف کو بھی نہیں دکھایا بہرحال اس مسفدے میں کیا ہے اس مسفدے میں پپلز پارٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے مسفدہ اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بلکل بھی آئینی عدالت کے اس سربراہ کی طرف نہیں جا رہا ہے جس کا قاضی فائصہ کو چینمن بنانا ہے ہیڈ بنانا ہے سربراہ بنانا ہے تو قاضی فائصہ صاحب کا پتہ کٹ گیا انہوں نے بھی اس کا اطراف کا لیا اور ان کے کیمپ کی جس طرح سے رسوائی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے پسپائی اختیار کی تو باقی جو اکثریت میں جا جہاں آٹھ ہیں دا سہیں بارہ ہیں ان کی طرف سے بڑے گریس کا مظاہرہ کیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایک اور کوٹ لگے گی کوٹ بیٹھے گی ایک اور فول کوٹ ہوگا جس میں کوئی فیصلے کیے جائیں گے اور اس کی سربراہی کریں گے جس طرح منصور علی شاہ صاحب لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا ان کی طرف سے جو اجلاس بڑایا جانا تھا اور جو میٹنگ ہونی تھی اس پر بھی ان کی طرف سے کچھ نہیں اگلی بات کی گئی میٹنگ ان کی ہوئی ہے لیکن وہ منظریاں پر چیزیں نہیں لائے گئیں نہ کوئی پریس لی جاری ہوئی ہے نہ کازی فیصل صاحب کے حوالے سے بلکہ ان کے خلاف کسی قسم کے رماز دیئے یہ ہے گریس ان ججوں کی طرف سے جو دکھائی جا رہی ہے تو اس چیز کو کازی فیصل صاحب کی طرف سے بھی نوٹس کیا گیا ہے اب کازی فیصل صاحب نے کیونکہ جانے کا فیصلہ کا لیا ہے تو ان کی خواہش یہ ہے کہ میرے لیے فول کورٹ ریفرنس ہو جس میں سارے جائے صاحبان بیٹھ جائیں اگر سارے جائے صاحبان بیٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے کیونکہ کازی فیصل صاحب نے جو کچھ ان کے ساتھ کر دیا تھا تو پھر ایسے تو لوگ کرے بان پکڑتے ہیں سلام کے لیے دعا سلام کے لیے تیار ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے بہارحال صورتحالہ بہتر ہے تو ججوں سے ایک اور گریز دکھانے کی امید ہے اکثری ججوں کی ان کے تعدادہ دس ہے آٹھ ہے بارہ ہے چودہ ہے یا کموں بے جتنی بھی ہے اب ان سے گریز دکھانے کی امید کی جاتی ہے کہ وہ کازی فیصل صاحب کے لیے جو ریفرنس فور کورٹ کا ہوگا اس میں وہ شریک ہوں گے کازی فیصل صاحب کی سنیں گے اپنی سنائیں گے یہی بہترین طریقہ ہے کازی فیصل صاحب کو رخصت کرنے کا کیوں اس لیے کہ کازی فیصل صاحب نے پسپائی اختیار کر لی ہے ان رپورٹرز کے مطابق لیکن کازی فیصل صاحب کے جو تنمونوں ہیں انہوں نے ابھی اتحار نہیں ڈالے وہ کازی فیصل صاحب کو اکسارے ہیں کہ نہیں آپ نے نہیں چھوڑ کے جانا ان میں ایک تو قیوم صدیقی ہیں یہاں آپ کے سامنے تصویر رکھتا ہوں ان تین لوگوں کی طرف سے یہ ویلا کیا گیا ہے جس میں یہ تھمنے لگایا گیا ہے جیسے یہ لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن جاری ہونے والا ہے لیکن ان کی طرف سے یہ طرح سے منصور علی شاہ کا جسر منوی بختر کا مزہکہ اڑایا گیا ہے مزاک اڑایا گیا ہے اور یہ طرح سے اتر من اللہ کی تضحیق کی گئی ہے اس ویلا میں وہ سارا کچھ ہے اور ان کی طرف سے ایس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ صدر آصف علی زرداری منصور علی شاہ سے حلف نہ لیں اگر وہ حلف لیتے ہیں تو وہ پھر آئین کی خلاف وردی کریں گے کیونکہ دو ججوں کی طرف سے کہا گیا کہ منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے وہ آئین کے خلاف فیصلہ تھا اگر ایک جج آئین کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ آئین شکنی کا مورت کے بٹھہتا ہے یہ قیوم صدیقی کی سربراہی میں جو تین چنمونوں بیٹھے ہوئے تھے قاضی فائصہ کے چنمونوں ان کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ دو ججوں نے کہہ دیا ہے کہ منصور علی شاہ نے آئین کو توڑا ہے آئین شکنی کی ہے تو آسف علی زرداری جن کے بڑوں نے حالانکہ ان کے بڑے نہیں تھے زرفکار علی بھٹو تھے جنہوں نے آئین بنایا تھا وہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے بانی نے آئین بنایا تھا اور آئین شکنوں سے یہ کیسے طرح سے حلو لے سکتے ہیں لیکن ان کی دونبری منافقت ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے جیسے طرح سے اپنے تھامنیل میں یہ لکھا ہوا ہے تو اسی کو دیکھ کے مجھے تو اسی وقت یہ یقین ہو گیا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ منصور علی شاہ کے حق میں کوئی بات کر دے پھر میں نے ان کا وی لاغ سنا تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ یہ چاہتے تھے کہ آصف علی زرداری بلکل بھی ایک کا تو نام تیب لوج ہے اور تیسرے بندے کا مجھے نام نہیں یاد یاد نہیں رہا مجھے نام تیب لوج کا نام بھی اس لئے یاد رہ گیا کہ تین چار مرتبہ ان کا نام نہیں آگیا تھا اور تیسرا جو ان کے ساتھ یوم صدیقی کے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں صاحب ان کا نام کوئی عباسی ہے تو بہارحال یہ قاضی فائصہ صاحب کے چنمونوں ہیں جو ان کی طرف سے جو وی لاکھ بنایا گیا جس میں قاضی فائصہ صاحب کو ماشاء اللہ سے اٹھایا گیا کیسے کہاں سے اٹھایا گیا اور منصور علی شاہ منی بکتر اور اتر من اللہ ان کی جتنی ان لوگوں کی طرف سے توہین توقیر تضحیق تضلیل ہو سکتی تھی انہوں نے کر کے چھوڑی ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ